میرے آقا کریم نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے اگر روزے نے آپ کو بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس نہیں دلایا تو آپ نے روزے کا پیغام اپنے اندر نہیں اتارا روزہ ہمدردی پیدا کرتے ہیں غورابہ کے ساتھ فقراء کے ساتھ ہمیں بھوک لگی یہ حالت ہوئی تو وہ جن کو دو وقت کا کھانا میسر نہیں ان کی حالت کیا ہوگی دوسروں کا احساس اپنا دکھ دور کرنے کے لئے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کیا جائیں دوسروں کا دکھ دور کرنے کے لئے انسان میند کرے کوشش کریں اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں آپ خود اپنے معاشرے میں اپنے گلی محلے میں اپنے دوستہ باب میں دیکھیں کون ہے جو مزدوری بھی کر رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے تو اسے آپ ویسے مزدوری دے دیں اور آپ کے اس مہینے تو آرام سے روزے رکھ لیں اس مہینے تو مزدوری نہ کر یا یہ ایک ہفتہ تو مزدوری نہ کر جتنے پیسے تو مزدوری کر کے کمائے گا میں ویسے تجھے دے دیتا ہوں تو آرام سے روزے رکھ یہ روزے رکھوانے کا ثواب پھر روزے رکھوانے والے کو کتنا ملے گا جس مزدور کو آپ کہہ دیں بھئی تو روزے رکھ تجھے مزدوری میں دے دوں گا ایک بزرگ تھے انہیں حضور کی زیارت ہوئی انہوں نے اپنے شگردوں کے سامنے عمل بیان کیا کہ مجھے زیارت اس وجہ سے ہوئی ہے جہاں شہر میں مزدور کھڑے ہوتے ہیں میں وہاں جاتا تھا دو تین مزدور گھر لے آتا مزدور پوچھتے کام کیا کرنے تو میں کہتا فضو کر کے بیٹھ جاؤں سارا دن حضور پہ درود پڑھنا میں ان سے درود پڑھاتا تھا مزدور بڑے خوش درود پڑھ رہے ہیں میں جاتے ہوئے ان کو مزدوری دے دیتا تھا اللہ کے رسول نے خوش ہو کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما کسی غریب کو روزے رکھوا دیں اس کے لئے آسانی پیدا ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس کا گھر بھی چلتا رہے اور وہ ماہ رمضان کے تقاضے بھی پورے کر سکیں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے صرف صدقہ فطر کوئی ضروری نہ سمجھیں کہ بس صدقہ فطر دے دیا تو اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی خیرات نہیں کرنی چاہیے صدقہ فطر تو واجب ہے روزے داروں کو ادا کرنا چاہیے کسی نے روزے نہیں رکھے پھر بھی ادا کرنا چاہیے لیکن صدقہ فطر کے علاوہ بھی آپ غرابہ کی مدد کریں صدقہ فطر سے ہٹ کر بھی آپ غرابہ کی مدد کریں ان کی خدمت کریں